بابا ایسی محر پھیر دے سکھی ہو جائے جگ سارا بابا ایسی محر پھیر دے سکھی ہو جائے جگ سارا سکھی ہو جائے جگ سارا نہ کوئی رہ دو کیارا سکھی ہو جائے جگ سارا نہ کوئی رہ دو کیارا بابا ایسی محر پھیر دے سکھی ہو جائے جگ سارا بابا ایسی محر پھیر دے سکھی ہو جائے جگ سارا بولے شام دنیگی جہو 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 بابا ایسی محر پھیر دے سکھی ہو جائے جگ سارا جہو 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 پاپا ایسی میرے پھیر دے بڑے دنگ میں ہوئے گجارہ ایسی میرے پھیر دے بڑے دنگ میں ہوئے گجارہ بڑے دنگ میں ہوئے گجارہ بڑے رنگ میں ہوئے گجارا پاپا ایسی محر پیر در سکھی ہو جائے جھگ سارا پاپا ایسی محر پیر در سکھی ہو جائے جھگ سارا موسیقی اور بہنو جس ٹائم سیری رام جی کو ونواس ہویا رشتے میں بہت اونچی جاتی کے مہادمہ ملے لیکن سیری رام جی کس کی کٹھیا پہ گئے تھے سبری کی سبری کی جو جات سے بھلنی تھی بھگوان کبھی جات پات نہیں دیکھتے بھگوان بھاؤ دیکھتے ہیں اور ہم جات پات دیکھتے ہیں بھاؤ نہیں دیکھتے جس دن ہم بھاؤ دیکھنا سورو کر دیں گے نا کچھ دن تو بھگوان کا مہرا گھر ایک ہو جائے گا کہہ تو سچے دربار کی ہم جات پات کی نہ اکڑ کرے ہم جات پات کی نہ اکڑ کرے سدا سے ہی باتوں کی پکڑ کرے ہم جات پات کی نہ اکڑ کرے سدا سے ہی باتوں کی پکڑ کرے اور کیسی؟ ہرے بابا ایسی محر پھیل دے آپس میں ہو بھائی چارا جینے جینے بھائی چارا پسند آٹھا لو ہرے بابا ایسی محر پھیل دے آپس میں ہو بھائی چارا ماما ایسی محر پھیل دے آپس میں ہو بھائی چارا آپس میں ہو بھائی چارا آپس میں ہو بھائی چارا پپا ایسی محر پھیل دے ساتھ کوئی رہے دکھی آرہ یہ ہو میرے کھٹن ریس کی ایسی میر کرنا بہت سی آپ کے گھر بھی آتی ہوں گی کان بھرن تیری ساسسو دوسی تیری ننندے سی تیرا دیو رسیا انہیں کی باتیں نہیں سننی اپنا پریوار لے کے چلنا میرے ماں تو پہنو ایک کان سے سننا ہے دور نکال دینا ہے کوئی اگر اچھی سمجھائے گا اسے گھرن کر لینا ہے لیکن اپنے پریوار میں رنجیس مت کرنا ہم کوسنگت سے دور رہے ہم تو سنگت سے دور رہے ہم پوری سنگت سے دور رہے ہم پوری سنگت سے دور رہے ہم پوری سنگت سے dhor رہے ہم پوری سنگت سے دور رہے ہم پنگت سے دور باپا میرے شام دنے باپا عیسی مہر پہر دیو تیرا چلتا رہے ہم پندارا بابا ایسی مہر پیر دے تیرا چلتا رہے بندارا بابا ایسی مہر پیر دے تیرا چلتا رہے بندارا بولے گھٹو نرے سکی تیرا چلتا رہے بندارا ایک بہنجی مہوے کے پیڑے بنا لیتے ہیں شام دھنی کے لیے راستے میں ایک قریب بھیکاری ملتا کہ بہنجی ڈیب میں کیا لے رہی ہو بہنجی بہت بھوگ لگ رہی ہو تجھے نہیں دوں گی میں تو کھٹو شام کوئی بھوگ لگاؤں گی تھوڑی دھوڑ چلنے کے بعد میں ایک بہنجی ملتی گی بہنجی دب میں کیا لے رہی ہو اس نے کہا کہ ماں کے پیڑے ہیں بہنجی بہت بھوگ لگ رہی ہو تجھے نہیں دوں گی کئی دن کی مہنت کے بعد میں مہوہ نکالا تھا اور میں تو شام دھنی کوئی بھوگ لگاؤں گی کہہ تو سچے دربار کی جس ٹائم میں کھٹو نگری جاتی ہے نا ڈیب بہ کھولتی ہے تو ڈیب بے میں کیڑے لگ رہی تھے بولے کھٹو نریس کی کیونکہ جو اس کے بھگتوں سے مو موڑتا ہے نا اسے خود موڑ لیتا ہے تیرے بھگتوں سے مکڑا نہ موڑ ہم تیرا دروہ جانا چھوڑ تیرے بھگتوں سے مکڑا نہ موڑے ہم تیرا دروہ جانا چھوڑے راکری بنتی میرے بابا جی بابا ایسی مہر پھیر دے یوپل رام بھی آجا دوبارہ بابا ایسی مہر پھیر دے بل رام بھی آجا دوبارہ بابا ایسی مہر پھیر دے بل رام بھی آجا دوبارہ سوپل بھی آجا دوبارہ سبھاس بھی آجا دوبارہ انیل بھی آجا دوبارہ انیل بھی آجا دوبارہ آمیت بھی آجا دوبارہ اب ایسی مہر پھیر دے سکی ہو جائے جگر